اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق مردی میری پیارے بہنے خائدوں میں کرتی ہوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو رانسوں سے سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لائف عملیات کی ویڈیو آپ کو سمجھائی جا سکیں عملیات سکھائی جا سکیں اوروں کی بھی مدد کریں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں فیس بوک پیچ کو لائک اور فالو ضرور کر لیں اگر آپ استخارہ یا روحانی ناج کے لئے مدد حاصل کرنا جاتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تس سہرہ لیبلاد سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آج کا جو عمل ہے محبت اور خوب کے لئے ایک لازوال عمل ہے یہ عمل آپ کو کہیں پر کوئی دن ہی بتائے گا یہ طریقہ آپ کو کوئی دن ہی سمجھائے گا جو طریقہ آپ کو سمجھائے جا گا ایک دن میں آپ کا پیارا خاصے بھی ہوگا آپ سے بات بھی کرے گا اگر اس نے آپ کو بلوک کیا ہے تو ان بلوک بھی کرتے گا انشاءاللہ تو عقل کامل رکھ کے لئے عمل کیجئے گا جب تو عقل مضبوط ہونا تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا مانگا کرو دعا دیا کرو دعا عبادت کا مغز ہے جیسے دماغ میں مغز نہ ہونا تو کام نہیں چلتا اسی طرح دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے دعا مامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور دعا تقدیر کو بدلتی ہیں دعا جو بھی آپ مانگتے ہو پریشانی کو ختم کرتی ہے تقدیر اور جو آپ کا مقدر ہے اسے بھی ٹال دیتی ہے تو اللہ پاک سے دعا مانگا کریں ایک شخص حاضر واسنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقدیر مقدر لکھا جا جگا کہ دعا مانگنے سے کیا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعا تو ایکسٹرا ہے اضافی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری دعا مانگنے سے تمہاری تقدیر میں بدلنا ہو اسی کے ساتھ پیاری سی حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا عمل آج کا عمل اہت خوبصورت ہے وہ خود نایاب ہے اس نقش کو آپ نے بنانی نہ ہے نقش کو بنانا کس طرح ہے مشکل تھوڑا سا ہوگا لیکن نقش موقعات ہے موقعوں پر نقش ہے اس پر حفاظت بھی کیجئے گا اور جس طرح میں بتاؤں گا ایسے عمل کو کیجئے گا نقش آپ نے بلکل اسی طرح تیار کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل اسی طرح تیار کرنا ہے اوپر اسا لائننگ لگا کر ہاں جین سین نون ڈال واو یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے پھر یہاں سے بنانا شروع کریں اور یہاں پر ختم کریں ایسے بنانا شروع کریں سیدھے ہاتھ نقش مبارک ہے ٹھیک ہے ایسے سیدھے ہاتھ سے بنانا ٹھیک ہے اب نقش بنانے کے بعد بائی سم فلان بنت فلان لڑکی ہے اگر لڑکی عمل کر رہی ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام کر اگر کوئی بھائی عمل کر رہا ہے تو یہاں پہ بن ڈال لے ٹھیک ہے جو بہنہ ہے عمل کر رہی ہیں تو فلان ابن فلان ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر بنتے ہیں بھائی عمل کر رہی ہیں تو یہاں بن آئے گا یہاں بنتے آئے گا بہن عمل کر رہی ہے تو یہاں بنتے آئے گا یہاں پر بن آ جائے گا ابن بھی لکھ سکتے ہیں بن بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلوب کا نام جو آپ ہیں کس کو طلب کر رہے ہیں اس کا نام طالب کا نام یہ مکمل بالکل ایسے ہی آپ نے ناموں کے ساتھ لکھ رہے ہیں اب یہ نقش اتیار کر رہی ہے اس نقش کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی سیدھی بازوں پر باندھیں خواتین بھی باندھ سکتی ہیں بھائی بھی باندھ سکتی ہیں جب یہ نقش باننا ہے نقش باننے کا اور ٹائم دیکھنے دن دیکھنے ایک دفعہ کامل ایک دن کامل ہے ایک دفعہ کامل ہے جس نے بھی آپ کو بلوک کیا ہوگا جو ناراض ہوگا روٹ گیا ہوگا چھوڑ کر جا چکا ہوگا سمندر پار بھی بیٹھا ہوگا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ یہ آواز سنے گا آپ کی بات سنے گا یہ خاص عمل اس طرح کا ہے کہ ہم کسی کو اپنی آواز سنانے کے لئے کرتے ہیں تو آپ اپنی آوازوں تک پہنچا سکتے ہیں زکاة کچھ بھی نہیں ہے زکاة کچھ بھی نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے کوئی چیز لینے دینے نہیں ہے کوئی مٹھائی وغیرہ رکھنے کی کوئی زکاة نہیں ہے وقت وقت آپ نے دس بجے کا وقت دس بجے کا دن دس بجے کا دن صبح دس بجے کا جمعہ والے دن دس بجے جب ہم رمضان و مبارک میں تسبیح نماز پڑھتے ہیں ساتھ تسبیح وہ ٹائم دس سورج کی تیز گرمی میں یہ ٹائم ہونا چاہئے دن جمعت المبارک کا رود پاک گیارہ بار جب یہ ذکر کریں گے نا یہ آپ ودودوں کا تو پھر گیارہ بار دروشی پڑھیں گے فرسٹ میں پہلے شروع میں نماز کی پبندی لازم ہے جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے عمل کی تعداد تیتیس بار ہے تیتیس بار کیا پڑھنا ہے یا ودودوں Against تیتیس بار کیا پڑھنا ہے یا ودودوں جمعہ والے دن یہ ناقشہ اپنے تیار کر لینا ہے جمعہ والے دن بازو پر باندھ لینا ہے جمعہ والے دن اس کے بعد یہ ذکر آپ نے کرنا ہے یہ ذکر پہلے تھوڑے دے تصویر دیکھیں ٹھیک ہے اب تصویر دیکھ لی ہے تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے دس منٹ اپنے پاؤں کو پانی میں بھگونا ہے پاؤں کو پانی میں بھگونا ہے آپ کے پاؤں جتنی دیر بھیگے رہیں گے اس کا دل اتنی دیر ڈوبا رہے گا جب پاؤں کو جیسے ہم وضو کرتے ہیں وضو کے ٹائم آپ کر لیجئے گا دس منٹ پانی میں کسی ٹپ میں کسی پانی والی جگہ میں کھڑے ہو کر یہ عمل کریں تو زیادہ محشنان حمدللہ کامیابیتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ٹپ لے لیں کوئی ایسی چیز لیں جس میں آپ اپنے پاؤں ٹپ کریں اگر دیکھیں کہ اگر آپ پاؤں جب بھگوتے ہیں جب پانی میں پاؤں ہوں تب بھی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں یا غدودو کا تصویر دے کر نقش تو آپ نے باندھ دیا نا بازو پر تیار کر کے یا غدودو تیتیس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ پڑھ کرنا تصویر پر دم کریں پانی میں آپ کی آواز اس تک پہنچ جائے گی اتنا وہ بھی چین ہو جائے گا اتنا بیکرہ ایک دن کام ہو جائے ایک ویک میں ایک ہفتے میں ایک دن بس یہ عمل کر سکتے ہیں ایک دن میں کرنے سے حمدللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ عمل ضروری تکا کر کے دیکھیں اپنے پیارے کو پانا چاہتے ہیں اپنے پیارے سے دور ہیں تو دل تکلیف کرتا ہے دل کی وہ مراد وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو یہ عمل ضرور کریں ہسپنڈ وائک کے لئے بھی یہ عمل اتنا ہی الحمدللہ طاقتور ہے جتنا خوب کے لئے کیا جاتا ہے کیونکہ ہر لحاظ سے یہ عمل بہت اچھا ہے اپنے تصویر پر خوب کو ضرور ماننی ہے تین مرتبہ مارے اور آواز دیں تین مرتبہ مارے دل سے آواز دیں کہ اللہ پاک جس سے بھی آپ محبت رکھتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور آپ واپس آجائیں ہماری عمل سے میری بہنہ کے عمل سے بھی ٹھیک ہے دعا کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ واپس آجائے گا دعا کرنی ہے سب کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے یہ اللہ پاک یہ شخص کا دل نرم کر دے جو دل کی فریاد ہے یا اللہ اس کو شادی کے لئے تیار کر دے یا اللہ اس کو نکاح کے لئے تیار کر دے یا اللہ اس نے مجھے بلوک کیا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے یا اللہ اس کو کہ مجھے ان بلوک آواز دیں اس کو آپ کے آواز سمجھیں جو نیت ہوتی ہے نیت الحمدللہ اللہ کے کرم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اپنی بہن کو اجازتی کوئی بات سمجھ نہ آئیں کوئی بات سمجھ نہیں ایک دفعہ رابطہ کریں استخارہ کروالیں کوئی عمل آپ کے استخارے میں بھی آگیا آپ وہ عمل کریں انشاءاللہ کامیابی دو دن میں تین دن میں کامیابی ہوئے میں جب عمل آپ کے ساتھ کرتی ہوں میں اس میں سات دن کا ٹائم دیتی ہوں کہ سات دن میں آپ کا کام ہوگا لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ خمسے عمل مدرسے والوں سے کروانا چاہتے ہیں مدرسہ پات مدرزہرہ سے آپ سات دن کا ٹائم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی عمل کریں انشاءاللہ میں آپ کی بہن ہوں اور بس میرے بھائی اور بہنوں کی دلی مراجب ہوئی ہو جیسے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے دعا بس کر دیا گھر اگر عمل کامیابی حمدللہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا کوئی غلطی کتائی معذرت جزاک اللہ پر ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آکر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ